شراب کو حرام کہتے ہیں فرائض سے غفلت بڑھنے کو حرام نہیں کہتے ہیں یہ بدقسم کی اس موشریٹی اور یہی اُلط فرق ہے بیسٹر سوسائٹریز میں کہ وہاں شراب کو حرام کہتے ہیں یا نہیں کہتے وہ کیونکہ لطا ایک دینی معاملہ ہے لیکن جہاں تک فرائض کی بات ہے ان کی ادائیگی میں عمومن ہم سے دیتے ہیں تو یہ میرا باب کرنے کا مسئل صرف یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے جیسا فرقمائے پروفیسرس بہت سے نہیں ہیں کہ اس طرح ممکن ہے کہ اس تجربے کو بھی کر کے دیکھ لیا جائے کہ اس پروران کو اگر کسی ایسے وقت میں شفت کر لیا جائے شام میں چار پانچ شفت ہی کسی وقت میں آپ منتری رکھ سکتے ہیں پروران تو اس میں کم از کم یہ ایک بہانے کیا لے کہ لوگوں کو یہ بہانے بھی مجسر نہ آئے تھے کہ ہم تو اپنے کام کر رہے تھے اس طرح کو مسئل رہ بیش ہو سکتا ہے اگر اس طرح آپ بہت ممالی جی باقی یہاں تک ساٹھے آٹھ کے آٹھ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں انہیں بھی ہمیں بھی ہم سب کوئی اصلاح کرنے چاہیے تو باقی اگر آٹھ سبی کا ٹائم ہے سوائے سکرک ایکسٹنشن سے لے کے انگلیش دیپارٹنٹ تک سب کسی کام سے چلتے رہے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہو تو یہ بڑی بڑکسمتی کی بات ہے اور اسی طرح میں جب بھی اکسر بات ہے کہ ہم بوسری میں کرونا ہم روتے ہیں عراق کرونا ہم روتے ہیں تو فارٹ بائی زیتابر پارٹ کہ وہی نہیں دسائے اگر ہم ہونیسٹ ہیں فاروٹ کے دین پیٹ تو ہم اگر ہم اگر ہم سائنسل سائنسل چکنالوگی اگر ہم سائنسلی اللہ کے نام کے ساتھ تو تو اس نے نو پڑی کوئی چیلنگ اس تو اس نے آپ کی توجہ جانے معلوم کریں لیں اس کی معلوم کریں ایک سر بہت شکریہ آپ کی بہت بہت سوچ سہی ہے لیکن میں مسئلہ پھر وہی ہے کہ جیسے مہرانہ بیعت کر رہے تھے جیدار بن گیا ہے آپ یقینکرے جب یہاں انیورسٹی میں ڈراما ہوتا ہے آپ رات کو دس پج رکھیں تو آپ کے لئے شیطیں کم پڑھ جاتی ہیں اور میں خود چکے طلبہ کے سلسلے پر انواز رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کہ یہاں ڈراما ہونا تھا تو انہوں نے کہا جی پاس لیکنہ پھر آئیں جو لوگ کبھی کسی کو مننی نیرے پاس لینے میرے پاس آئے تھے کہ یہ پاس ضرور دیں اس نے جانا ہے یعنی یہ ہمارا ملاج مدنگ ہے اگر ہمیں یہ پتا ہونا کہ لوگوں کے اندر یہ جنسپی ہے کہ ہم چار وزے رکھیں کہ لوگ آئے ہیں یہ تانیز میں جا بھی بیٹھے ہیں اللہ آئیت کو توبیق دے یہ جو بینر لگتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑھ صاحب کہ ہم دس اور پندرہ مدنگ ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اپراہ بون شروع کرتے ہیں اور اس یہ کر دیتے ہیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے لوگ اس سے کچھ فیض حاصل کرتے ہیں ورنہ تو ہماری تو ہم ابوکتر نہ ہو چکے ہیں ہمارا کبھلا بدل چکے ہیں بدلتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو باپ جہنب جدین کی طلب تھی وہ تک ہو سکتے ہیں تو یہ لیکلی تو آپ اس کو کہا سکتے ہیں کہ یہ بڑا حصہ یہ یونیورسٹری کا تائم ہے مولانا صاحب مولانا صاحب جانتے ہیں میں بھی انسٹی پیچھر ہوں تو میں محترم داؤ صاحب کے سوال کے لئے میں اپنی رائے ضرور بیان کریں سب میں میرے دن میں یہ سوال بہت رہا ہے میں دکھوں قرآن کو میمبر ہوں لیکن میرے دن میں اس کا ایک ہواب بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ تسکیہ پا رہا ہے ہمیں انہوں نے بھی پیٹ کرتی ہے اچھا پاکستان آپ بنا تھا اللہ الہہ اللہ اکستان کا مطلب کیا اللہ الہہ اللہ حمد و رسول اللہ سلام اللہ اور یہ محادثے وقت قری ہوگی جب ہم خود قلالوں دیس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنے ڈیوٹی سمجھ کر سٹوڈنٹس کو بھی سمجھائیں گے اپنی خلق اور دانش مطلب مطلب خلال سمجھ مطلب مطلب سابت مطلب 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 خلال مطلب خلال مطلب 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 ہم اپنی اخلاقی عوض بھی ٹرین لیں پھر جا کے سٹوڈنٹس کو اخلاقی عوض بھی ٹرین لیں اگر ہم خود ٹرین نہیں ہیں اخلاقی عوض بھی حوالے سے تو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کیسے ٹرین لیں میرے خوابی تو اس لئے آسی یہ دکھا جو ہے یہ درست ہے ویسے بجے دوسرے پاس آپ نے کی ہے کہ ڈیوٹے ٹائمیس یہ انہیقت ہے میں بھی ہم ساتھ میں سکوئے بھی ٹوڈے ٹائمیس بھی پوری نہیں کرتا ہے اگر ہوتا ہی ہے انہیقترام جس پر باف کرنا ہے اگر میں بھی نہیں تفتی کرتا ہوں مردانہ آپ یہ ایک قویشن ہے جو یہ بیس سے بھی اٹھتے ہیں اور آپ کے محضو سے بھی اٹھتے ہیں قویشن یہ ہے کہ جو حرام کے علاق ہیں جنارکاری کوئی ایسے جو علاق ہیں اس کے بارے میں قرآن علیس میں کوئی آیا ہے کہ اس کی آرکت جو علاق ہوتی ہے اس کا جنارکاری کوئی ایسا کوئی ہے کوئی تلترہ اسلام کی طریق میں یا کانا جیتی ہے جنارکی اور آرک کے بارے پوچھا جنارک سے جب بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی قصور بار نہیں نہ ان کے لئے جنارک کے دروازے بند ہیں اگر وہ اچھے آمار سر انجام دیں تو وہ ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے امام اور پیشوائی بن جائیں بعد جماعت نباد میں وہ امام ہی بنیں کوئی رکاور نہیں اس نے ان کا کیا قصور ہے قصور تو ان کے والدین کا نہ ہوتے پھریں گے یہ اپنا جو کم عمل کریں گے بچے بچی اس کے ذمہ دار اگر نیک بن جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے جنت ہی جنت ہے ان کے والدین کی قصور پر ان کو نہیں پکڑا جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اکمال کا جو شیر ہے تیرا نیشہ فلاکی نہیں ہے تیری پرواز لولاکی نہیں ہے یہ معنی کی اصل ہے شاہینی تیری تیری آنکھوں میں بے باقی نہیں ہے تو میرا دوبار یہ ہے کہ ہم ہر لکتہ نظر سے کوشش تو ساتھ بھولنے کی کام رہے ہیں اس میں کا سینسی میٹیریلیسٹک یہ ورڈ جو ہے اس کی تحقیق ہے یا کوئی میٹا فیسک سے کام لے رہا ہے حق کو پہتانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ میسیج جو حق کا ہے اگر اس کی تحقیق نہیں آتی تو پھر ہم کو فرانڈے میں بڑھ کر رہے ہیں نہ تو عقل کو جس طرح استعمال ہونا چاہیے وہ اس طرح استعمال ہو دیئے نہ دوسرے ریسورس جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے وہ اس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں اب اگر براڈ پروسپیکٹس میں ہم دیکھیں تو اب تک جو ہم نے کیا ہے وہ زوال کو اس میں گھراف بیچے آ رہا ہے اور دنیا میں ہے تو بہت پر جا اور حق کو آپ سمجھنے کے لیے جو دانے دان ہیں دین کے لیے ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمیں لیڈ کریں اور جس جس مسائل میں ہم پھسے ہو رہے ہیں اس سے ہمیں آگے لینا ہے میں یہ کہوں گا کہ پہلے گوڑے اور روٹ پر آپ کی سوال ہے اور آپ تحقیق سے مروشنی کی گوڑے پر سوال ہے ایک لاکھ چیانسی ہزار میٹھ کی سیکنڈ اس کی رفتار ہے لیکن اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ملکہ سبا کا تحت کیسے اٹھایا جا رہا ہے یا قائلات کیسے تصمیل ہو دیئے اب راستجی اور راہمائی تو یہاں دین نہیں کرنی ہے ہم پھر کوئر ماننے ہیں اور ہم تشنے کی لیے ہمارے انظر اور جس جو ہے ہم یہ جامنا چاہتے ہیں کہ ہم اس لائٹ کی رفتار کو کیسے تازیانے سے تیز کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس انسٹرویٹ لیٹسٹ ہیں جو ہمیں صحیح پریسیکشن نہیں دے رہے اور اس سے ہم غلط کانکورویم لے کر ذنو تصمیل پر چال کر دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں اس میں کیا دین مبانی رانبائی کر سکتا ہے جو لیڈر ہزارات ہیں وہ کیسے رانبائی کر سکتے ہیں اس وقت کافی اکھر کوابیت ہے جی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے کہ اس نے بنا دیا اور پھر ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا جیسے کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرتا تو ساتھ ہی پرچا آ جاتا کہ اس کو اس طرح بڑھتنا استعمال کرنا اللہ حادی بھی ہے اس نے جو چیز ملائی نے اس کے لیے باقیدہ ہدایت نامیں جاری کیا شروع سے ہدایت دے رہا اب ہدایت کے سٹیجز ہیں ایک تو ہے آپ جانتے ہیں کہ انسٹنکٹ ہے آدمی کے اندر جبلت جو جبلت سے چیزیں معروم ہیں بھوک لگتی ہے شعوت پیدا ہوتی ہے غصہ آتا اس میں دین دخل نہیں دیتا ان کی رہنبائی کرتا کہ ان حضود میں رہے ہیں یہ چیز پہلے سٹیج پر سمجھتا ہے آدمی دوسرا پھر ہواس ملیں ہواس خمسہ جو چیزیں ان سے معروم کر سکتے ہیں جیسے ڈاک سب کہا رہے تھے ترقی آ رہے ہیں دین اس میں کوئی لقاب نہیں ڈالتا آپ برتیں آج ہواس کو اور اس سے جو بھی چیزیں معروم کر سکتے کریں اللہ کی نمتیں اس سے آگے پھر اکل شروع ہو جاتی ہے کہ ہواس بھی نہیں وہ سوچنا پڑتا کہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہواس الگ ہیں محسوسات محقودات الگ ہیں اب اس دور میں مادی دین ہو گیا لوگ اکل کہتے ہیں ہواس کو ہواس اور چیز ہے اس کا دہرہ ہواس خمسہ کا محدود ہے اکل آگے شروع ہوتی ہے کہ وہ چیزیں دیکھنے سننے میں نہیں آتی سوچنا پڑتا کہ ایسا ممکن ہے یعنی اس سے آگے پھر وہی ہے وہی کا دہرہ جو الگ ہے وہی اکل ہواس ان سے ٹکر نہیں لیتی جو چیزیں آپ